اینے ہندی کے ایک نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج تک آپ نے راجنیتک دلوں کے بیچ میں مہا گر بندھن سنا ہوگا چناؤں کو جیتنے کے لیے کیا آپ نے دو دیشوں کو کسے ڈیفنس ڈیل کے لیے مہا گر بندھن کرتے دیکھا ہے ایکچلی میں مزاگ کروں بات اس سمیں گریس کی ہے گریس سے ایک ایسے ہی ریپورٹ تھامنے نکل کے آئی ہے جو اسی طرف اشارہ کر رہی ہے گریس نے بھارت کے سامنے ایک کولیبریٹو اپروچ کا پروپوزل رکھا ہے جہاں پر دونوں دیش مل کر کے ساتھ میں رافل ڈیل کو نکوشیئٹ کریں گے جی نہیں یہاں پر بھارت گریس سے رافل نہیں خرید رہا ہے بلکہ گریس اور بھارت ایک ساتھ مل کر کے فرانس سے رافل خریدنے کی تیاری کر رہے ہیں گریس کے سرکار کے دورہ یہ جو پروپوزل ہے سامنے رکھا گیا ہے جہاں پر گریس نے کہا ہے کہ اگر ہم دو دیش مل کر کے یہ پرستا اور ڈسالٹ ایبیشن کے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں ایک فیبری بر ڈیل مل سکتی ہے جس کے انترگت ایک بیٹر پرائس پوائنٹ میں یہ جو جیٹ ہے یہ آفر کیے جا سکتے ہیں اور اس سے جو ایک پرائس برڈن ہے یہ کم ہو سکتا ہے دراصل بھارت اور گریس دونوں کو اس سے میں ایڈیشنل رافل جٹس کی خرید کرنی ہے ایک طرح جہاں بھارت اینو سنو کو 26 کی سنکھیا میں رافل ایم خریدنے ہے تو وہیں گریس بھی اپنی وائیو سنہ کے طاقت کو ادھیک رافل فائٹر کرپ سے بڑھانا چاہتا ہے اس کے لئے بھارت کو ایڈیشنل 114 رافل فائٹرز کی ضرورت بھی ہے جو کہ ایماری فی ٹینڈر کے انترگت اب لگ بک فائنلے کے لیے جائیں گے تو ایسے میں گریس کا ماننا ہے کہ اگر ایک کولائیبریٹو اپروش کو یہاں پر فائنلائز کیا جاتا ہے تو پھر یہ جو فیوریبر ڈیل ہے یہ بھارت کے حصے میں جا سکتی ہے حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ گریس کے پروپوزل کو اسے میں بھارت کے دورہ ایویلیویٹ کیا جا رہا ہے جہاں پر بہت سارے فیکٹرز ہیں جو بھارت کے دورہ دیکھے جا رہے ہیں جس میں سب سے بڑا ہوگا کاسٹ بینفیٹ پھر دیریبری اسکیڈیول اور اس کے بعد لوجسٹکل کمپلیکسٹیز کو یہاں پر دیکھا جائے گا اور پھر اگر سب کچھ سہی رہا تب جوائنٹ نیگوشییشن کا جو راستہ ہے وہ کھول جائے گا اور اگر یہ جوائنٹ نیگوشییشن ایپروش سکسیسفل ہوتی ہے اور اس کو ایڈاپٹ کر لیا جاتا ہے تو فیوچر کے بھی جو ملیٹری ایکویجیشن ہیں کولیبریٹوی ایپروش کے ترہو کافی آسان ہو جائیں گے اور اس سے جو کاسٹ برڈن ہے یہ پڑے گا نہیں اور بائنگ پاور کو بھی کافی لیبریج ملے گا اور جو دیفنس پروکیرمنٹ پروسس ہیں یہ بھی کافی اپٹمائز ہو جائیں گے اب آپ میں سے بہت ساہے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا بار بار ایمار ایفے کی بات کرنا سہی ہے کیا ایمار ایفے ہمارے لیے کوئی سنس بناتا ہے تو بلکل فیلحال تو یہ بنا ہی رہا ہے لیکن اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ جو بیوری کریٹک ہرڈلز ہیں ان سے ہمیں پار پانا ہوگا اور جو کامپلیکس پروسس اس پروگرام کو آلیڈیلے کر چکے ہیں اب ان کا کوئی سامادھان نکالنا پڑے گا پردھان منطری شی نرین رمودی جی کا جو تھرڈ ٹرم ہے اس میں امیدیں کافی زیادہ ہیں اور اس میں بھارتی آب وائیو سنا کے لئے کچھ بڑے ڈیسیزن ہوتے نظر بھی آئیں گے ایک پرائیمری ڈیزن ایمار ایفے ٹینڈر کے ڈیلے ہونے کا یہ بھی ہے کہ جو بیوروکیٹک پروکورمنٹ پروسس ہے یہ ابھی تک فسا ہوا ہے اور کوئی اس پس جو اس میں کہہ سکتے ہیں آرڈر ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا دراصل جو الگ الگ راؤنڈز یہاں پر رکھے گئے ہیں ٹیکنیکل ایویویشن راؤنڈ اس کے علاوہ اور بھی دوسرے راؤنڈ ہے وہ کافی دکتیں پیدا کر رہے ہیں اور ان میں کوئی فاسٹ پروسس ہمیں دیکھنے کو مل نہیں رہا ہے تو ایسے میں اگر ایمار ایفے کو واقعی فائنلائز کرنا ہے اور بھارتی او وائو سنا کے ستریند کو سیگر اتشیگر بڑھانا ہے تو ہمیں وہ جو کمپلیکس پروسس ہیں ان کا کوئی نہ کوئی سمادھان نکالنا پڑے گا تاکہ ان کے وجہ سے کوئی بھی انیسیسری ڈیلے جو ہے وہ دیکھنے کو نہ ملے اور اس کے لیے ہمیں ایک دیڈیکیٹڈ ٹاسک فورٹ کی ضرورت پڑے گی جس کے انترگر ایمار ایفے ٹینڈر آگے بڑھے گا لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ مان لیجئے اگر ہمیں اس ورش کے انتر تک جو ایکسپٹنس آف نیسیسٹی ہے یا مل بھی جاتی ہے تو اس کا مطلب بلکل بھی نہیں ہوگا کہ جو کانٹریکٹ ہے یہ ترنس سائن کر لیا جائے گا ایکسپٹنس آف نیسیسٹی کے ملنے کے بعد جو ریکویس پار پروپوزل ہے یہ ایشو کیا جائے گا اور اس کے آدھار پر جو وینر ہے اس کو گھوشت کیا جائے گا حالانکہ بھارتی آف وائیو سنہ کے عددیکاریوں نے کئی بار میڈیا کے سامنے آ کر یہ کہہ دیا ہے کہ انڈین ایف فوس نے جو انٹرنل ہوم ورک ہے وہ پورا کر لیا ہے اور انڈین ایف فوس کو پتا ہے کہ کون سا ایرکرپ کو سیلٹ کیا جانا ہے کیونکہ بیٹے کچھ ورشوں میں انڈین ایف فوس لگاتار الگ الگ جو ایرکرپ ہیں ان کی پرفومنس کو انیلائز کر رہی ہے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ انہیں کون سا ایرکرپ چاہیے اب یہاں پر ایک چیز جو آپ کو جاننی ہوگی کہ ایمار ایف فہ ٹینڈر میں سب سے بڑے کمپلیکسٹی کس چیز کو لے کر کے ہے کیا ایرکرپ کو سیلٹ کرنے کو لے کر کے ہے بلکل نہیں یہاں پر جو کمپلیکسٹی ہے وہ اس کے بعد کی چیزوں کو لے کر کے ہے دراصل بھارت کا جو ایمار ایف فہ ٹینڈر ہے اس میں ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ کو پراتھمکتہ دی جائے گی اور یہ میک ان انڈیا انیشیٹیف کے انترگت ہی پورے کیے جائیں گے اس میں جو فورن اور اس نے لکپن مینوفیکچرر ہیں یہ انڈین کمپنی کے ساتھ کولائبوریٹ کریں گے اور بھارت میں جو پورا کا پورا پروسس ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا اس سے نہ صرف جاب کریٹ ہوں گی بلکہ جو لوکل ایکسپرٹیز ہیں یہ بھی ڈیبلپ کرنے میں ایمار ایفے پروگرام بہت بڑا یوگدان دینے والا ہے اس پروگرام میں آپ کو پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کی ایک بہترین پارٹنرشپ دیکھنے کو ملے گی جو کی انڈین ڈیفنس انڈسٹری کو کافی زیادہ آگے لے کر کے جائے گی لیکن یہاں پر کاسٹ ایفیشینسی اور لائف سائیکل سپورٹ کو بھی دھیان میں رکھ کر آگے بڑھا جا رہا ہے ایمار ایفے کے انترگر جو فائٹر کرپ سیلیٹ کیا جائیں گے ان کو پہلے کمپنی کو انشور کرنا پڑے گا کہ جو کاسٹ ہے یہ بہت زیادہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور ان کے طرف سے جو لائف سائیکل سپورٹ ہے یہ لگاتار ملتا رہنا چاہیے اور اسی لئے انڈین جو گورنمنٹ ہے یہ الگ الگ جو چیزیں ہیں ان کو کنسیڈر کر رہی ہے اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون سا ایرکراف ویلیو فور منی ہے سمیں دیکھا جا رہا ہے اس کے علاوہ ان کی جو ایمار ایفے فیسلیٹی ہے یعنی جو مینٹیننس ریپیر اور اور ہال فیسلیٹی ہے اس کو بھی دھیان میں رکھا گیا ہے اور اسی ساری چیزوں کو لے کر کے ایمار ایفے ٹینڈر آگے بڑھ رہا ہے جس کے وجہ سے جو ڈیلے ہے وہ فیس کرنی پڑھ رہی ہے اب اگر ہم اس پروگرام کی بات کریں تو انمان ہے کہ اگر سب کچھ صحیح رہا تو دوہجار پچیس کے انت تک شاید اس میں ہمیں کوئی بڑا ڈیبلپمنٹ دیکھنے کو مل جائے اور ڈیل فائنلائز ہوتی دوہجار چھبیس تک دیکھنے کو ملے لیکن بیسٹ کیس سینیریو کے بھی اگر ہم دیکھ لیں تو بیسٹ کیس سینیریو میں بھی اگر دوہجار چھبیس میں بھی ہم اس ڈیل کو فائنلائز ہوتا مان لیتے ہیں تو کم سے کم ہمیں تین سال لگیں گے پہلے ایرکراپٹ کو پرابت کرنے میں یعنی جو پہلا ایرکراپٹ ہوگا وہ ہمیں دوہزار انتیس سے پہلے دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن امید یہی ہے کہ اب کیابنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی کی جو میٹنگ ہے جو کی لگاتار ہونے والی ہیں ان میں ہمیں کچھ بڑے جو اپروولز ہیں وہ ہوتے دکھائی پڑیں گے جیسے کی ایل سی ایس پرچنڈ ہو گیا ایڈیشنل نائنٹی سیون تیزرز جیٹ ہو گیا جیٹ انجن ہو گیا تو شاید ہمیں ایم آر ایفے کو لے کر کے بھی کوئی بڑی اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملے ایم آر ایفے میں ٹوٹل اٹھارہ سے بیس بلین ڈالر کی جو انویسمنٹ ہے وہ ہمیں کرنی ہے اور اس کے انترگرد دو ایرکراپٹ تھے جن کے بیچ میں کمپٹیشن کافی زیادہ ہے ایک ہے یورو فائٹر ٹائفون اور دوسرا ہے رافل ایف فور سٹینڈر یورو فائٹر ٹائفون کے جو آفرز ہیں بھارت ان کو بھی اگنور نہیں کر سکتا کیونکہ یورو فائٹر کنسورٹیم نے ان کی لوکل مینیفیکچرنگ کو لے کر ہامی بھری ہے اور انہوں نے اپنا موسٹ ایڈوانس ٹرینچ فائب جو ہے وہ آفر کیا ہے اس کے علاوہ وہ انڈین میڈ ویپن سسٹم کے انٹیگریشن کو لے کر کے بھی تیار ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جتنے بھی ضروری اپ گریڈز بھارت چاہے گا وہ اس ایرکراپ میں کیے جائیں گے اور اگر بھارت یورو فائٹر کنسورٹیم کو جوائن کرتا ہے تو بھاوشے کے جو فائٹر ایکراپٹ ہے ان کا ایکسس بھی بھارت کے پاس ہوگا وہی دوسرا پربل دعویدار ہے رافیل ایف فور سٹینڈر جس کے چانسز سب سے زیادہ ہیں اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ بھارت آلریڈی دو سکورن کو آپریٹ کرتا ہے بھارتیہ نو سے نہ بھی چھبیس کے سنکھیا میں ان کو آپریٹ کرنے والی ہے تو ایسے میں کومنیلیٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور سپیر پارٹس کی ایویلیبلٹی اور دوسری سویدھاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھارتیہ وائیو سے نہ انہی کو انسسٹ کرے گی یہ لگ بک کنفارم ہے تو امیدو تو کافی زیادہ ہیں کہ تھرڈ ٹرم میں ہمیں جو سب سے بڑا انتظار ہے وہ ختم ہوتا دکھائی پڑے گا اور ریپورٹس کی بات ماننے تو شاید اس ورش کے انتظر تک اس میں ہمیں ایک میجر ڈیبلپمنٹ دیکھنے کو مل جائے حالانکہ ابھی گورنمنٹ کو فارم ہونے دیجئے ابھی کل ہی الیکشن کا رزلٹ آیا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھنا پڑے گا کون سا منطرہ لے کس کے پاس رہے گا اور اسی کے آدھار پر چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی لیکن اب یہ کنفارم ہے کہ جو پروگرام کافی لمبے سمجھ سے پینڈنگ پر ہیں ان کا نبٹارہ کرنا اس تھرڈ ٹرم میں سب سے پرمکتا کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا اسی کام کو یا انہی کو پراتمکتہ دی جائے گی تو یہاں پر امیدیں تو ہیں کہ شاید ہمیں کچھ بڑے ڈیبلپمنٹ دیکھنے کو مل جائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ تھرڈ ٹرم میں جو ایمار ایف ہے یہ فانلائز ہوگا یا یہ اب کینسلیشن کے طرف بڑھ رہا ہے آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے تو ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے گا